عدنان صدیقی کی نواز شریف سے ملاقات کے بعد سارفین کے تفسرے پاکستانی فلمی و ڈراما انڈسٹری کے معروف عدکار و پروڈیوسر عدنان صدیقی کی حال ہی میں مسلم لکھ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات ہوئی لیکن شاید یہ ملاقات عدنان صدیقی کے چاہنے والوں کو گوارہ نہیں گزری جس کے باعث سوشل میڈیا پر ان پر تنقید کی جا رہی ہے اور ان پر میمز بنا کر شیئر کی گئی دراصل عدنان صدیقی لندن میں اپنی فلم کی پروموشن کے لیے گئے تھے عدکار نے اس ملاقات کے حوالے سے بتایا کہ نواز شریف سے ملاقات بہت زبردست رہی اور انہوں نے ملاقات میں انڈسٹری کی بہتری کے لیے ایک دامات کا بتایا عدنان صدیقی کا کہنا تھا کہ لندن میں فلم کی تشیر کر رہے ہیں اور سابق وزیر آدم کو فلم دیکھنے کی دعوت دینے آیا تھا ان سے فلمی پالیسی سے مطلق بھی گفتگو ہوئی اب سوشل میڈیا صارفین نے جب ان کی ملاقات کی تصویر وائرل ہوتی دیکھی تو ترہ ترہ کے تفسریں جاری کیے ایک صارف نے عدنان صدیقی کے لیے لکھا کہ یقین نہیں آتا کہ عدنان صدیقی نے ان سے ملاقات کی ان کی فلم کی تشیر تھی یا کچھ لیکن اب وہ عوام میں اپنا ایمیج کھو بیٹھے ہیں ایک صارف کا کہنا تھا کہ عدنان صدیقی شاید میاں نواز شریف کے رشتے دار ہیں وہیں دوسرے صارف لکھتے ہیں کہ عدنان بھائی کو تو میں بڑا سمجدار سمجھتا تھا مگر یہ کیا ایسے لوگوں سے ملاقات وہیں دوسری جانب ایک ٹویٹر پر عدنان صدیقی کے اوپر ایک میم بھی وائرل ہو رہی ہے جو ان کے مقبول ترین ڈرامے میرے پاس تم ہو کی ہے جس میں مایو سعید عدنان صدیقی کو ان کے دفتر میں تھپڑ عصید کرتے ہیں